السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیج نمبر 558 پر خلق آدم آدم علیہ السلام کی تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش گویا ہماری پیدائش یا انسانوں کی پیدائش کی تاریخ بتائی جا رہی ہے اس کا نقطہ آغاز بتایا جا رہا ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ وَلَقَدْ اور البت تحقیق خَلَقْنَا پیدا کیا ہم نے الْإِنسَانَ انسان کو یعنی انسان خود سے خود نہیں بنا بلکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا کس سے بنایا مِنْ صَلْصَالِمْ بَجْنے والی مٹی سے مِنْ حَمَئِنْ کیچڑ سے مَسْنُونْ سَڑے ہوئے کیونکہ مٹی کو جب پانی میں مکس کیا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ہے انسان کا نکتہ آغاز وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينَ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے فَإِذَا سَوَّئِتُهُ پھر جب میں اس کو درست بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ اور اس میں پھونک دوں مِنْ رُوحِ اپنی روح سے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے یعنی اس کے لئے سجدے میں گر جانا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب نے اجمعون جمعن سب نے تو تمام کے تمام فرشتوں نے یعنی کوئی ایک بھی نہیں بچا سب ہی نے سجدہ کیا آدم کو اِلَّا اِبْلِيسَ سِوَائِ اِبْلِيسَ کے اِسْتَقْبَرَ اُسْنِ تَقْبُرْ کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا کافروں میں سے یا ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے کَانَ بَمَانَ سَارَ تو یہاں سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور پھر اس میں روح پونکی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے آگے جھک جائیں جھکا اس نے تکبر کیا اللہ کی بات نہیں مانی انکار کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا جو اللہ نے پیدا کی تبارک و تعالی جو بہت بابرکت اور بلند ہے العرش وہ عرش ہے تو مخلوقات میں سے سب سے پہلی مخلوق عرش ہے ثُمَّ خَلَقَ الْقَلَمُ پھر اس نے قلم پیدا کیا وَكَتَبَ بِهِ الْمَقَادِیرَ اور اس نے اس قلم کے ساتھ مقادیر یعنی تقدیریں لکھی قَبْلَ كَوْنِهَا ان کے وجود میں آنے سے پہلے وَخَلَقَ آدَمُ اور اس نے پیدا کیا آدم کو آخر المخلوقات مخلوقات میں سے سب سے آخر میں یعنی سبحان اللہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا کہ ہماری ترتیب کیا ہے سب سے پہلے عرش اور سب سے آخر میں انسان تَمْحِيدًا لِلْدَّارِ قَبْلَ السَّاقِنِ تیار کرتے ہوئے گھر کو رہنے والے سے پہلے یعنی پہلے گھر تیار کیا اور اس کے بعد انسان کو بنایا یعنی کتنا احتمام کیا گیا انسان کے لئے تَمْحِيد مَحَدَ يُمَحِدُ تَمْحِيد ہوتا ہے بِچھانا تیار کرنا لگانا مَحَدْتُ لَهُ تَمْحِيدًا تو رہنے والے کے آنے سے پہلے انسان کے آنے سے پہلے اس کے لئے گھر تیار کیا گیا اور یہ کتنی فطری ترتیب ہے نا کہیں پر بھی آپ کو موو ہونا ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں گھر تیار کرتے ہیں اس میں فرنیچر ڈالتے ہیں تیاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد خود آتے ہیں جب بچوں کی شادی کرنی ہوتی بیٹے کی خاص طور پر تو کس قسم کی تیاری ہوتی صرف اس کا کمرہ نہیں پورا گھر ٹھیک کرتے ہیں نئے سیرے سے پینٹ کرتے ہیں ہر چیز پریش کرتے ہیں اندر باہر سے سب کچھ تیار کرتے ہیں کہ ایک نیا مہمان آ رہا ہے اسی طرح ویسے بھی جو مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان کے لئے بھی پہلے تیاری ہوتی ہے اور یہ ایک محبت کی علامت بھی ہوتی ہے عزت کی تقریم کی کسی قدردانی کی اس سے انسان کی کرامت اور انسان کا مقام اور اس کی قدر اور اس کی ویلیوں کا پتہ چلتا ہے وَلِكْرَامَتِهِ عَلَى خَالِقِهِ اور اس کی اس کرامت یعنی عزت کی وجہ سے جو اس کے خالق کے سامنے ہے ہیّا لَهُ مَصَالِحَهُ وَحَوَائِجَهُ وَأَسْبَابَ حَيَاتِهِ قَبْلَ خَلْقِهِ ہیّا لَهُ اس نے تیار کیا اس کے لئے مَصَالِحَهُ اس کی مصلحتوں یعنی انٹرسٹ کو یعنی انسان کے انٹرسٹ کی چیزیں اس نے پہلے بناائیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس میں کتنا حسن ہے درختوں کو دیکھیں پانی کو دیکھیں کھانے کی چیزوں کو دیکھیں پھلوں کو دیکھیں ایک ایک چیز کے اندر ایک خوبصورتی ہے تو مصالح کہتے ہیں انٹرسٹس کو یعنی دلچسپی کی چیزیں وَحَوَائِ جَهُ اور اس کی ضرورت کی چیزیں وَأَسْبَابِ حَيَاتِهِ اور اس کی زندگی کے اسباب کہ جن چیزوں پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے جیسے پانی پر ہوا پر اور دیگر چیزیں قَبْلَ خَلْقِهِ اس کی پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ بنا دیا گیا وَخَلْقُ آدَمَ اور آدم کی پیدائش ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سے لوگ گرامر پڑھ چکے ہیں میں نے خَلْقُ آدَمَ پڑھا ہے جب یہ مضاف مضافلہ ہے اور مضافلہ کے نیچے زیر ہوتی ہے لیکن آدم کے نیچے میں نے زیر کی بجائے زبر پڑی ہے کیوں غیر منصرف ماشاء اللہ خوب جانتے ہیں غیر منصرف ہے وَخَلْقُ آدَمَ مِنْ عَعْزَمِ الْآَيَاتِ اور آدم کی پیدائش سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت سے نشانیاں پیدا کی ہیں زبین و آسمان ہر چیز ایک نشانی ہے لیکن آدم کی تخلیق عظیم ترین نشانی ہے اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار جیسے کہتے ہیں فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ مَا فَرَّقَهُ فِي الْعَالَمِ فِي خَلْقِ آدَمِ فَهُوَ الْعَالَمُ الصَّغِیرُ وَفِيهِ مَا فِي الْعَالَمِ الْكَبِيرُ وَهُوَ خُلَاسَةُ الْوُجُودِ وَثَمْرَتُهُ کیا مطلب؟ فَقَدْ جَمْعَ اللَّهُ بس تحقیق جمع کیا اللہ نے مَا فَرَّقَهُ جو تقسیم کر دیا فِي الْعَالَمِ پورے جہان میں دنیا میں فِي خَلْقِ آدَم آدم کی تخلیق میں فَهُوَ الْعَالَمُ الصَّغِیرُ تو وہ ایک عالمِ صغیر ہے ایک ہے عالمِ کبیر جو پوری دنیا ہے اور ایک ہے عالمِ صغیر جو ایک چھوٹی دنیا ہے تو انسان عالمِ صغیر ہے اور دنیا عالمِ کبیر ہے وَفِيهِ مَا فِي الْعَالَمِ الْكَبِيرُ اور انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے جو عالمِ کبیر کی اندر ہے وَهُوَ خُلَاسَةُ الْوُجُودِ وَثَمَرَتُهُ اور وہ ساری تخلیق کا خلاصہ ہے اور اس کا نچوڑ ہے آپ دیکھیں کہ انسان کو جو بنائے گئے تو مٹی سے تو مٹی کہاں کہاں سے لی گئی تھی پوری زمین سے لی گئی تھی اسی لئے ہر طرح کے ہر رنگ کے ہر شکل کے انسان ہیں اسی طرح انسان کے اندر مختلف طرح کے اناثر ہیں ایلیمنٹس ہیں مختلف مثلاً کیا کچھ ہے ہمارے جسم میں کتنے کیمیکلز ہیں کیلشیم پٹاشیم آئرن اور وہ چیزیں کہاں کہاں بکھری ہوئی ہیں دنیا میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں مٹی میں ہے ایون کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ستاروں میں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں عالم بالا سے ستاروں سیاروں چاند اور ان کے ذریعے ہمیں مل رہی ہوتی ہیں ہمارے اس وجود کو پھر باقی رکھنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ضروریات کی چیزیں پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں اور وہ سارا کچھ ہمارے اندر ایک طرح سے اکٹھا کر دی وَن نُفُوسُ تَتَّلِعُ دَائِمًا اِلن نِحَایَات اور نفوس جو ہیں تَتَّلِعُ لُک فارورڈ کرتے ہیں دائمًا ہمیشہ اِلن نِحَایَات اینڈ کی طرف یعنی انسان کے اندر ہمیشہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا اینڈ دیکھتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا وَاللَّهُ عَزَّوَ جَلَّا أَخَّرَ أَفْضَلَ الْكُتُبِ اور اللہ عزَّوَ جَلَّا نے بھی سب سے آخر میں بھیجا سب سے بہترین کتاب کو یعنی قرآن مجید کو وَأَفْضَلَ الرُّسُلِ سب سے افضل رسول کو وَأَفْضَلَ الشَّرَائِعِ اور سب سے افضل شریعت کو وَأَفْضَلَ الْأُمَمِ الٰآخِرِ الزمان اور سب سے افضل امت کو آخری زمانے میں وَجَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْرًا مِّنَ الْأُولَى اور اس نے بنایا آخرت کو بہتر پہلی سے یعنی دنیا سے یعنی آخرت میں جو جنت ہے وہ دنیا سے کہیں بہتر ہے فَلَمَّا افْتَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ هَذَا الْعَالَمَ بِالْقَلَمْ كَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْمُنَاسَبَتِ اَنْ يَخْتِمَهُ بِخَلْقِ الْإِنسَانِ پھر جب آغاز کیا اللہ نے یا افتتاح کیا اللہ عزَّ وَجَلَّا نے خَلْقَ هَذَا الْعَالَمْ اس دنیا کی تخلیق کو بِالْقَلَمْ قَلَمْ سے یعنی جس طرح اللہ تعالی نے موجودات یا مختلف اوبجیکٹس میں سے سب سے پہلا اوبجیکٹ کلم بنایا كَانَ مِنْ أَحْسَنِ الْمُنَاسَبَتِ تو بہترین مناسبت یہ تھی اَنْ يَخْتِمَهُ کہ اختتام کرے اس کا ختم کرے اس کو بِخَلْقِ الْإِنسَان انسان کی تخلیق کے ساتھ یعنی علم والے کے ساتھ علم بالقلم علم کے لئے قلم کی ضرورت ہے اور اس قلم کی کس کو ضرورت ہے گائے بحث کو کون استعمال کرتا ہے انسان انسان کی ضرورت ہے وہ تو ان دونوں میں بھی بناسبت ہے یعنی انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے ایک طرح سے علم حاصل کرنے کی جس کی بنا پر اسے فضیلت ہے باقی ساری مخلوقات پر ساری موجودات پر تو وہ علم ہے علم ہی کی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انسان کے آگے جھکیں کیونکہ آدم نے وہ تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تھے جن کے نام فرشتے نہیں بتا سکے تھے فَإِنَّ الْقَلَمَ آلَةُ الْعِلْمِ پس بے شک قلم علم کا آلہ ہے وَالْإِنسَانُ هُوَ الْعَالِمُ اور انسان عالم ہے جاننے والا ہے وَلِهَذَا أَظْغَلَ اللَّهُ فَضْلَ آدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ الَّذِي خَصَّهُ بِهِ دُونَهُمْ وَلِهَذَا اسی لئے اظہر ظاہر کیا اللہ اللہ نے فضل آدم آدم کی فضیلت کو فضل کو ورچوس کو عَلَى الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةِ بِالْعِلْمِ علم کے ساتھ اللَّذِي وہ جو خَصَّهُ بِهِ اس نے خاص کیا اس کو اس کے ساتھ اس علم کے ساتھ دونہم ان کے علاوہ سے یعنی انسان کے علاوہ جو باقی مخلوقات ہیں ان کے پاس یہ علم نہیں جو انسان کے پاس تھا اور اس علم کے ساتھ انسان ہی کو خاص کیا گیا گویا پوری کائنات میں سے صرف انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانو تعالی نے وہ علم دیا ہے جو باقی مخلوقات کو نہ جنوں کو اور نہ فرشتوں کو اور نہ کسی اور کو نہیں دیا حیوانات ہوں جمادات ہوں نبتات ہوں جنات ہوں ملائکہ ہوں کسی کے پاس بھی وہ علم نہیں جو انسان کے پاس ہے اس علم کی بنا پر انسان کو فضل اور شرف بخشا گیا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ آدَمَ بِيَدِهِ ایک اور فضیلت انسان کی کیا ہے اور پیدا کیا اللہ جلل جلالہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے وَنَفَخَفِيهِ مِن رُوحِهِ اور اس میں اپنی روح سے پونکا یہ روح کی جو اضافت ہے اللہ کی طرف یہ اضافت تشریفی ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کی روح انسان میں آگئی ہے نعوذ باللہ یعنی روحی ہی اپنی روح سے یعنی وہ روح جو اس کی طرف سے آئی ہے ٹھیک ہے اور جیسے بیت اللہ کعبت اللہ ناقت اللہ تو یہ بیت اللہ اللہ کا گھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ اس میں رہتے ہیں بلکہ اس کو قربی میں اضافت تشریفی کہتے ہیں یعنی وہ نسبت جو عزت کی وجہ سے کسی کو دی جاتی ہے تو انسان کی عزت ہے اس میں وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ اور اس نے سجدہ کروایا اس کے لئے اپنے فرشتوں سے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اظہاراً لشرفی اس کے مقام کے اظہار کے لئے اس کے شرف کے اظہار کے لئے یا اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لئے وَأَسْقَنَهُ جَنَّتَهُ اور اس کو بسایا اپنی جنت میں سبحان اللہ یعنی انسان ان نعمتوں پر غور کرے جو اسے ملی ہیں تو انسان سجدے سے سر نہ اٹھا سکے اتنا کرم ہے اللہ کا ہم پر اتنا کچھ انسان کچھ ملا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو اپنے حال سے بنانا کو معمولی بات نہیں اور پھر اس میں روح کھ پھونکا جانا یہ روح جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے جس کی بناہ پر ہم بولتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں عقل رکھتے ہیں کام کاج کرتے ہیں یہ کیسی روشنی یہ کیسی انرجی یہ کیا چیز ہے اسے ہم کیا کہیں اسے روشنی اور انرجی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے ہونے سے ہی ہمیں روشنی نظر آتی ہے اس کے ہونے سے ہی ہمارے اندر قوت ہے یہ کسی اور کو نہیں ملی یعنی اس قسم کی روح اور یہ جان اور یہ جسم یہ انسانی کو ملا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی فرشتوں کو اس کے آگے جھکایا اور جو فرشتے جھکے تو جو کچھ فرشتوں کے کنٹرول میں ہیں یا جس پر فرشتے مقرر ہیں وہ سب کتب بلکل لی مسخر کر دیا نا انسان کے لیے انسانی کے کام کے لیے بنایا کہ انسان اسے پھر استعمال کرے اور پھر اس کے لیے جو عبدی گھر بنایا ہمیشہ رہنے کے لیے سبحان اللہ وہ جنت ہے وہ اس کا ٹھکانہ بنایا وہ جنت جس کے حسن حیمتوں کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہاں پہنچنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں لیکن یعنی انسان اپنی اس دنیا میں اس زندگی میں یہاں رہتے ہوئے وہ سب کچھ یعنی اسے محنت کر کے کوشش کر کے اللہ کو راضی کر کے جو انعام ملنے والا ہے اس کے بعد اس کی کوئی مثال ہی نہیں اس جیسے کوئی چیز ہی نہیں جو بنائی گئی ہو یہ جیسے انسان اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے تو جنت بھی اس کی تخلیق کا شہکار ہے وہ جنت اس نے اپنے بندوں کے لئے بنائی اور پھر ہمیں کہا کہ اب تم دوڑو اس کی طرح کوشش کرو جس سے ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں انجوائے بھی کر رہے ہیں تو یہ سب نعمتیں کئی گناہ بڑھا کر انسان کو دی جائیں گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ کی زندگی جس سے کبھی ختم نہیں ہونا جس سے کبھی موت نہیں موت کو تو زبا کر دیا جائے گا وہ مقام ہے انسان کا لیکن انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ کو ناراض کرتا ہے اور اس کے دشمن کی بات مانتا ہے شیطان کی نافرمان کی سرکش کی تو دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے اللہ کی نگاہوں میں بھی گر جاتا ہے پرشتوں کی نگاہوں میں بھی گرتا ہے اور پھر جہنم کی گہرائیوں میں جاں گرتا ہے اب یہ انسان کو چائز دی گئی کہ وہ اپنے لئے کیا چاہتا ہے اوپر جانا چاہتا ہے یا نیچے جانا چاہتا ہے اس کو کیا چاہیے اور کسی کے ہاتھ نہیں باندے گئے کہ وہ اپنے لئے اچھے کی خواہش نہ کرے یا اس کے لئے کوشش نہ کرے یا اس کے لئے راستے بند کر دئیے گئے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنی تمنا رکھتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں اپنا مقام پہچانتے ہیں یا نہیں اور اپنا مکان جانتے ہیں یا نہیں اور اپنے زندگی کا مقصد جانتے ہیں یا نہیں باقی انسانی تمام ضروریات پوری کرنا جس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی ہیں وہ تو سب حیوانوں کے لئے بھی ہیں کھانا پینا بچے پیدا کرنا چرنا چگنا گھومنا پھرنا یہ تو مقصد نہیں ہے زندگی کا اور صرف یہی کافی نہیں ہے ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے اس گھر کے لئے کچھ کرنا ہے ان گھروں پر ہی مطمئن ہو کر راضی ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ میں نے پا لیا سب کچھ جو میں چاہتی تھی یہ کامیابی نہیں کامیابی آگے کی زندگی کی کامیابی آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اصل میں یہ سیشن نا انٹریکٹیو ہوتا ہے صرف لیکچر نہیں ہوتا اس میں زبان بھی سیکھی جا رہی ہے کونسپس بھی آ رہے ہیں کچھ چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی بھی ہیں اسلام علیکم صاحب نے سوچ رہی تھی کہ صرف انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا حالانکہ کائنات کی کتنی چھوٹی بڑی کتنی مخلوقات ہیں اور اتنی امپریسیف بھی ہیں لیکن صرف انسان کے لئے تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھ سے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عام روز مرہ میں یا کچھ جو کام ذرا سے کام امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ آپ انسان دوسروں کو بھی کہہ دیتا ہے اور کسی طرح سے لیکن جو بہت امپورٹنٹ ہو کہ آپ کسی اور کو نہیں کہیں گے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں بالکل اور پھر آپ دیکھئے کہ جنت ادن کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یعنی انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کا جو گھر ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے بنایا سبحان اللہ اسلام علیکم استاذہ مجھے آج لگا پہلی دفعہ میں نے یہ سنا ہے حالانکہ پندرہ سال سے میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں کہ ہر نباتات اور ہر چیز ہم میں ہے جو ہم میں انرجی دیتی ہے جو ہم باہر سے اسمانوں سے زمین سے ہم سب کا مجموعہ ہیں الحمدللہ الحمدللہ علم کے لئے اور انسان کو علم بنایا لیکن جب قدم چھوڑ دیا ہم نے تو پھر ہم نے اپنے لئے کیا چوز کیا بلکل کہیں کہ نہیں رہے یہ آلہ جو بنایا لینے اس کو تھامنا ہے اسی سے ہمیں آگے بڑھنا ہے بلکل اسی قلم سے پھر پیچھے خلق القلم بھی مرخل گزر چکا ہے کہ جس میں قلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کچھ محفوظ کیا اور ہمارے لئے جو صدقہ جاریہ رہ جائے گا قلم کے ذریعے اس کو محفوظ کرنا اور اس علم کو پختہ کرنا کیونکہ قلم استعمال کیے بغیر لکھے بغیر علم پختہ نہیں ہوتا خالی صرف سن لینے سے لیکچور بات نہیں بنتی جی آپ نے ہمیں جنجور دیا کیا ہم اپنا مقام جانتے ہیں ہم دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لئے کتنی تغدہ کرتے ہیں اپنی ساری صلاحیتیں پوری کالیٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جہاں کمزوری ہوتی ہے وہاں ہمیں اس کے علم حاصل کرتی ہیں اور ہمیں پتہ چلا کہ ہم شاکار ہیں اور ایک شاکار توفہ ہمارے لئے جنت ہے تو ہم تو بھٹک رہیں اس کا مطلب ہے ہمیں مقام ہمیں اپنا مقام نہیں پتا اور ہمیں جھنجوڑا ہے آپ نے ہم کیا کریں اس کے لئے اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اللہ نے ہمیں عالی مقام دیا عالی مقصد زندگی دیا کہ اپنے رب کو رہسی کرنا ہے تمہیں تم اپنے رب کے لئے بنے ہو دنیا کے لئے نہیں بنے دنیا کے پیچھے بھاگنے کے لئے نہیں بنے اور پھر تمہیں عالی ترین مقام دیا جائے گا اگر تم عالی ترین کام کر کے آوگی جب ہم کسی جسے عزیز انسان سے ملتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دیا ہم ایسے انسان سے ملے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے عزیز ہے اور خود ہی ہاتھوں سے ہمیں بنایا تو یہ بڑی عزت کی بات کتنی عزت کی بات ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آج اس اتنا احساس ہو رہا تھا کہ جو رہنے والے کے لئے گھر کی تیاری کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے لاہور سے کچھ مہمان آ رہے تھے اور ہم دو دن سے اتنا تیاری کر رہے تھے ان کی ہر طرح سے خیال رکھنے کا ان کے انٹرلز کی چیزیں ہیں اور وہ اس کے مطابق کرنے کی کر رہے تھے تو واقعی اللہ تعالیٰ پر اتنا پیار آ رہا تھا یہ سوچ کی کہ ہمیں یہاں رکھنا تھا تو اس نے کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے لئے پہلے سے تیار رکھی بالکل ابھی مجھے تصویریں بھیجی ہوں سارے کمروں کی جو تیاری کی ہے تو دیکھ کے مزارس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائی سے پہلے ہی اس کی پلاننگ کر لی تھی تو ہمیں بھی ہر کام میں سب سے پہلے اس کی پلاننگ کر لی نہیں چاہیے اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کام کے جو خراب ہونے کے چانسے ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ انسان کے رویہ کو کہ انسان ہر چیز آخر پر نظر رکھتا ہے کہ آخر میں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہمالی آخرت بنا دی کہ انسان کے ہر عمل کا محور آخرت ہو جائے لیکن انسان آپ انسان کر ویہا کیا ہے کہ اسی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے بلکل اپنے اس مقام کو بھول جاتے ہیں السلام علیکم بہت خوشی ہو رہی آپ کو یہاں ٹرانٹو میں دیکھ ایکچلی میں یہ دیکھ رہی تھے سازہ کہ جب ہم یہ جنت کا سکر کرتے ہیں تو خود ہم بھی اور دوسرے بھی اس چیز کو اتنا وزن نہیں دیتے اس چیز کو کہ ہاں واقعی کوئی ریالیٹی ہے جس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہے لوگ سنتے ہیں بات جیسی کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ جیسے کوئی درست پر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جب تک درست ہو رہا ٹھیک ہے صحیح ہے ہاں واقعی ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے لیکن اس کو وزن کوئی پلاننگ کرنی چاہیے یعنی اس دنیا کے گھر کے لئے ہم جتنی پلاننگ کرتے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی کام کے لئے وہ پلاننگ ہماری جنت کے لئے کچھ بھی نہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ تیاری بھی نہیں تیاری بھی بس ہیپ ہیزرڈ ہے بس جو ہو گئی ہو گئی تو رہ گئی رہ گئی وہ تو خوف خطرہ کوئی نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہو گئی دنیا میں اگر ہمیں کہیں ٹرائول کرنا ہو کہ ایک چیز ٹکٹ ہے پاسپورٹ ہے سامان رکھ لیا یہ رکھ لیا وہ رکھ لیا ایک ایک چیز کی فکر کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی چیز رہ گئی تو آگے نہیں جا سکتے وہیں سے واپس بھی دیں گے لیکن جنت میں جانے کے لئے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جو فرائز ہیں ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں جاننے کی فکر ہے پوری اور نہ ہی پھر ان کو کر گزرنے کی بعض اوقات جان تو لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں جس چیز کا پتہ چل جائے کہ یہ چیز آگ سے بچانے والی ہے یہ جنت میں لے جانے والی وہ پتہ کر لیتے لیکن اس کے بعد آگے بڑھ کے عملی قدم نہیں اٹھاتے تو ہمیں اس کو واقعی یہ بات درست ہے کہ اسے پوری سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس کو وزن دینے کی ضرورت ہے اہمیت دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کوئی افسانہ یہ خواب نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے جی السلام علیکم استاذہ جو سب سے پہلا ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو میں اس کو ایزا ڈاکٹر آپ کو بتاؤں گی کہ مٹی میں کتنے انگریڈینٹس ہیں اور جو انسان کے مسلز ہیں ان میں ٹویلو ٹیشوز سالٹ ہیں اب ان میں اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے تو انسان جو وہ بیمار ہو جاتا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی پلیننگ سے انسان کو بنایا اور پھر کس چیز سے بنایا کہ اسی کے اندر اس کا سب کچھ لگتا ہے اس کی ضرورت اور اس کی غزہ اور اس کا علاج بھی اسی نہیں رکھا اور پھر اس ڈیفیشنسی کو ہم میڈیسن سے پورا کرتے ہیں بلکر جو سازہ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا قد کرم اگر وہ ایمان لاتا ہے اس بات پر تو پھر اس کی تیاری کرتا اور وہ کتنی بلندی پر پہنچتا تو اس انکار میں انسان کا خسارہ ہے بلکل درست بات ہے اسلام علیکم علم حاصل کرنا پھر مطلب میری ہی ضرورت ہے کہ مجھے ضرور اپنی لیے آپ جاگنا ہے اور خود اپنی اصلاح کے لیے اپنا علم خود حاصل کرنا ہے بلکل یعنی علم حاصل کرنا اور خاص طور پر یہ اپنی حقیقت اپنی اوریجن اور پھر اپنے انجام کے بارے میں علم حاصل کرنا میری اپنی ضرورت ہے میرا کسی پر احسان نہیں مثلا اگر ہم اس وقت اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں سمیت میرے تو یہ میری بھی ضرورت ہے اور آپ میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ ہم سب کو خود اس سے فائدہ ہے جی استاذہ کلم اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی امپورٹنس دی ہے لیکن آج کل کلم کو ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتے کہ ہمارا دماغ اس کو ادراک کرتا ہے ہمارا دل اس کو محسوس کرتا ہے لیکن آج کل یہ بچوں کے سکولز میں کر دیا گیا ہے کہ آپ آئی پیڈز لے کر آئیے اور آپ اپنے کلم کو نہ استعمال کریں نہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے نہ ان کو سپیلنگز آتے ہیں نہ وہ سوچ سکتے ہیں پراپرلی کیونکہ کلم کے ذریعے سے یہ ساری پروسس چلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کہا ہے کہ کلم امپورٹنٹ ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی قسم بکھائی ہے والقلم تو اس لیے چاہے کتنے بھی آلات آ جائیں اور آپ ان پر لکھنا شروع کر دیں لیکن قلم کو ہاتھ سے نہ جانے دیں وَلَمَّا تَمَّا خَلْقُهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمُ اور جب تمام ہو گئی اس کی پیدائش احسن ترین شکل میں وَظَهَرَ كَمَالُ آدَمَ عَلَى غَيْرِهِ اور ظاہر ہو گیا آدم کا کمال یا اس کی پرفیکشن اس کے علاوہ پر یعنی دیگر لوگوں پر جرَا قَدْرُ اللَّهِ بِالذَّمْ تو جاری ہو گئی اللہ کی تقدیر کس کے ساتھ گناہ سے یعنی انسان سے پھر خطا ہوئی اور یہ تقدیر کا ایک حصہ تھا لِيَ تَبَيَّنَ أَثَرَ الْعُبُودِيَّةِ فِي الظُّلْ تاکہ وہ واضح کر دے کہ عبودیت کا اثر ظلم میں ہے یعنی ہیومیلییشن میں ہے آجزی میں ہے یعنی انسان کو جب اتنا کچھ دیا گیا یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا تو اب انسان ایک بڑی چیز بن گیا نا لیکن اس کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کی بڑائی دراصل کس میں ہے اللہ کی اطاعت میں ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ بڑا بنے گا جس دن اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس جنت کا پھل کھا لیا تھا جس کو منع کیا گیا تھا تو کیا ہوا وہ عزت وہ مقام وہ بلندی اس سے چلی گئی یعنی انسان کی جو عبودیت ہے وہ اس کی آجزی میں ہے اطاعت میں ہے وَمَا ذَالَتْ تِلْكَ الْأَقْلَةُ مِنَ الشَّجَرَةِ تُعَاوِدُهُ وَتُخِیفُهُ اور جب تک رہے گا وہ کھانا جو درخ سے تھا اس کو وہ ریپیٹ کرتا اور اس سے ڈرتا ٹھیک ہے یعنی ہمیشہ انسان اپنی اس غلطی کو جو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی جنت کے اس درخت کا پھل کھا کر اس کو جب تک ریپیٹ کرتا رہے گا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اسے یاد رکھے گا اور اس سے ڈرے گا یعنی وہ غلطی اس کو ڈراتی رہے گی حَتَّسْتَوْلَدَعُهُ عَلَىٰ أَوْلَادِهِ یہاں تک کہ کیپچر کر لیا اس کی اس بیماری نے اس کی اولاد کو یعنی یہ چیز پھر اس کی اولاد میں بھی آگے آگئی آدم علیہ السلام سے ایک چیز ہوئی جس سے انہوں نے سبق سیکھا اس سے وہ پلٹ آئے اور پھر ان کو وہ یاد رہا اور پھر یہ چیز اس کے بعد ان کی اولاد کو بھی ایک طرح سے یاد دلائی گئی فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ اللَّطِیْفُ الْخَبِيرُ الدَّوَاءَ عَلَىٰ أَيْدِي مَنِ اخْتَارَهُمْ تو بھیجا ان کی طرف اللطیف الخبیر کون ہے اللہ سبحانو تعالی اللطیف الخبیر نے دوا کو ان کے ہاتھوں سے جن کو اس نے چن لیا یعنی اس بیماری بیماری سے مراد گناہ کی بیماری کا علاج کس کے ہاتھوں بھیجا انبیاء کے ہاتھوں بھیجا اور ان کو چن لیا وَجْتَبَاہُمْ اور اجتباہ کمانے بھی چننا ہوتا ہے اور ان کو چن لیا من انبیائی ورسولی اپنے نبیوں اور رسولوں سے کما قال سبحانہو جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِعَا ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَن تو پھر اگر آئے تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت فَمَنْ تَبِعَهُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار یہ آگ کے ساتھی ہیں هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب وہ خطا ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی دیا گیا اور امبیاء علیہ السلام کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا گیا کہ ان کی اولاد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ وہ طریقہ ہی تو بچا لیا ان کو شفا دینے والے نے مناہی سے مناہی منہیات یعنی وہ چیزیں جن سے منا کیا گیا وَحَفِظَ الْقُوَّتَ بِالْأَوْعَمِرِ اور اس نے حفاظت کی قوت کی احکامات کے ساتھ قوت کس کی ایمانی قوت روحانی قوت اس کو کس طرح پریزرگ کیا گیا یہ کس میں ہے انسان کے ایمان کی قوت کس میں ہے ایمان انسان کی جسمانی قوت بھی اس میں ہے کیونکہ جب اس کی روح قوی ہوتی ہے اس کا اندر خوبصورت ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی وہ ایکٹیو ہوتا ہے یعنی اس کے اثرات جسم پر بھی آتے ہیں وَسْتَفْرَغَ مِنْهُمُ الْأَخْلَاطَ الرَّدِیَةَ بِالْتَوْبَتِ وَسْتَفْرَغَ یہاں نہ کچھ طبی ٹرمز استعمال کی گئی ہیں جو میٹافوریکلی بات ہوئی ہے یہاں بیسیکلی لٹرل معنوں میں نہیں ہے استفراہ کہتے ہیں وومٹ کرنے کو الٹی کرنے کو استفراہ اچھا جب الٹی کرتا ہے انسان تو اندر سے کیا نکلتا ہے اخلاط اخلاط کیا ہوتی ہے طب میں انسان کے اندر چار قسم کی اخلاط ہیں چار قسم کی چیزیں ملی جولی ہیں دم بلغم سودہ سفرا دم کیا ہے خون بلغم بلغم سب کو پتا ہے سودہ سیاہ مادے کو کہتے اور سفرا پیلے مادے کو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب بعض وقت وومٹ کرتا ہے تو کرتے کرتے بعد میں کیا موز سے نکلنے لگتا ہے پیلہ سمادہ زہریلہ سمادہ تو حکیم یا جو طبیب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر مختلف طرح کی زہر یا جن کو ہم ٹاکسنز کہتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں جو مختلف غزاؤں سے انسان کے اندر آتے ہیں یا جسم کے صحیح طور پر کام نہ کرنے سے یا ہوا کی جو پولوشن ہوتی ہے وہ ہمارے اندر جاتی ہے تو زہریلہ مادے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو جب تک باہر نکالا نہ جائے انسان صحتیاب نہیں ہو سکتا اسی کے لئے ہجامہ کروایا جاتا ہے کیونکہ اس میں خون کے اندر جو ٹاکسنز ہوتے ہیں ہجامہ کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں انسان بلکل فریش ہو جاتا ہے صحت مند ہو جاتا ہے اور الاخلاط الردیعہ ردیعہ جو ردی قسم کی ہیں گندی یا ریجیکٹڈ بتعوبتی طوبہ کے ساتھ تو جس طرح جسم کے اندر انسان کے مختلف مادوں کے جمع ہونے سے بیماریاں بن جاتی ہیں اسی طرح انسان کے اندر مختلف اخلاقی برائیاں ہونے کی وجہ سے بیماریاں بن جاتی ہیں ذہنی روحانی اخلاقی جن کو جب تک طوبہ کے ذریعے وومٹ نہ کیا جائے باہر نہ نکالا جائے ان سے فراغت نہ حاصل کی جائے استفراغ کا کیا ہوا نا فراغت حاصل کرنا ان سے فراغت نہ حاصل کی جائے تو اس وقت تک انسان صحت مند نہیں ہوتا اور جب ایسا ہو جاتا ہے فجاعت الیہم العافیت من کل ناہیہ تو آ جاتی ہے اس پر آفیت ہر طرف سے یعنی انسان سکون میں آ جاتا ہے جتنے بھی گندے مادے جتنی بھی سیکریشنز ہیں ہمارے جسم سے نکلتی ہیں ناہیہ کا مطلب تو ہر طرف جانب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گلے میں کانوں پہ حلق میں بلغم پھسی بھی ہو تو آپ کے لئے بولنا مشکل سننا مشکل کچھ کام کرنا مشکل ہر چیز سلگش سی لگتی ہے سوچ بچار بھی آپ کی صحیح طور پنیت لیکن جب وہ سب کچھ نکل جاتا ہے صاف ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جیسے روشن ہوگی آپ یعنی سکون میں آگئے اسی طرح انسان جب یورین پاس کر لیتا ہے باقی جو اس کی سیکریشنز وہ اس کے جسم سے فالتو پانی نکل جاتا ہے زہریلے مادے نکل جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے سکون کی قیفیت ہوتی اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر گلٹ آتی ہے گلٹ اب یہ گلٹ جو ہے یہ اگر جمع ہوتی رہے اور نفس گندہ ہوتا رہے اور اس کی صفائی نہ کی جائے تذکیہ نہ کیا جائے اور انسان اس کو دباتا رہے گناہ پر شرمندہ نہ ہو توبہ نہ کرے معافی نہ مانگے اصلاح نہ کرے تو وہ جمع ہوتے 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 انسان کے اندر ایک ایسا غبار بھر جاتا ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو بہلاتا ہے کھا پی کر کبھی سیر کفری کر کے کبھی باتیں کر کے کبھی ہنس کے کبھی کوئی ہنسانے والے پروگرام دیکھ کے لیکن یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو حقیقی معنوں میں سکون اور خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان غلط کام چھوڑ کر توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کرتا اسی لئے کہنا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دَسَّا تَجْسِحَا دبائے جانا دبائے جانا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ اوپر اٹھتا ہے پھر دبا دیتا ہے انسان وہ سب ہی کر رہا ہے دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے مجبوری ہے ایسا ہے ویسا ہے کر کے یا یہ اچھا ابھی وقت ملے گا پھر توبہ کروں گا حج پہ جاؤں گا عمرہ کروں گا یہ کروں گا وہ اور انسان کو اندر سے وہ گلت جاتے ہیں وہ کھا جاتی ہے وہ شربندگی وہ ندامت وہ انسان کے اندر ہی رہتی ہے چاہے اس کو کتنا بھی کوٹ کر دے مختلف طرح کی تعویلوں سے لیکن جب انسان اعتراف کر لیتا ہے میں گناہگار ہوں توبہ کر لیتا ہے تو یہ اعتراف انسان کو سکون دیتا ہے پھر اس کے بعد انسان ہلکا ہو جاتا ہے لیکن وہ گلت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو کیا ہوتا فجاءت الیہم العافیہ تو آفیت آتی ہے من کل ناہیہ ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ پھر انسان بے فکر ہو کے سوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا اس نے کسی کا حق نہیں مارا ہوتا کیونکہ جب آپ کسی کا حق مار کے رہتے ہیں نا دنیا میں تو پھر کیا ہوتا یہ گلت ہوتی اچھا میں نے اس کا حق نہیں دیا حق نہیں دیا تو ماں باپ کا ہو بہن بھائیوں کا ہو بچوں کا ہو شوہر کا ہو ہمسائیوں کا ہو کسی کا بھی ہو بلیل انسان علا نفسی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں کہاں کم ہی کر رہا ہوں یہ اس کے لئے ضرور نہیں ہے تو بہت بڑا علم ہے انسان کا زمیر اللہ نے اندر رکھ دیا ہے جو اسے بتاتا رہتا ہے کہ تم کہاں سے غلط کر رہے ہو تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے ترہ ترہ کے خوف پیدا ہو جاتے ہیں فوبیاز جنم لیتے ہیں تو انسان مختلف چیزوں سے کبھی وہ اندھیرے سے ڈرنے لگتا ہے کبھی وہ انچائی سے ڈرنے لگتا ہے کبھی اس کو برے برے خواب آنے لگتے ہیں ہوتا کیا ہے یہ سارا خوف اس کے سب کانشنس میں گیا ہوا ہوتا ہے یہ ساری بیڈ ایکسپیرینسز اس کے اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ جب سو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اوپر آ جاتے ہیں یا جب اکیلہ ہوتا ہے اور کوئی مشغولیت نہیں ہوتی تو پھر وہ اوپر سرفیس پہ آ جاتے ہیں پھر وہ اوپر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا آپ کا سنگھ کلاغ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے تو جب تک آپ اس میں کلینزر نہیں ڈالتے اور ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ابل ابل کے سارا گن پہلے تو باہر آتا ہے پھر اس کے بعد صاف ہوتا ہے اور پھر وہ سب کچھ جاتا ہے تو یہ جب اکیلا ہوتا ہے انسان یا سوچ بچار میں تو وہ چیزیں اوپر اوپر پھر انسان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا حل کیا ہے کہ انسان توبہ کرے اور توبہ کیا ہے توبہ کا مطلب پلٹنا لوٹنا اللہ کی طرف واپس جائے اللہ سے فرار نہیں حاصل کرے بھاگے نہیں اللہ کی طرف جائے اللہ میں تیرے سامنے ہوں میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں میرا قصور ہے میری غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دے تو پھر انسان ریلاکس ہو جاتا ہے پر سکون ہو جاتا ہے اور اسی سکون کی حالت میں وہ اگر مرتا ہے تو نفس مطمئنہ ہوتا ہے من کل ناہیہ ہر طرف سے آفیت دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی سکون اسے ڈر اور خوف نہیں ہوگا لا يحزنهم الفضع الاکبر انہیں غمگین نہ کرے گی وہ بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن کی گھبراہٹ جو ہر ایک پر چھا رہی ہوگی ان پر نہیں ہوگی وہ اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں بڑھ رہے ہوگی پل سرات پر سے گزرنا جو مکمل ڈاکنس میں سخت اندھیرے میں ہے ان کے پاس روشنی ہوگی اندر کی روشنی یمان کی روشنی اور پھر وہ اتمنان کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے تو اس اتمنان کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا ذریعہ سوائے توبہ کے اور کچھ نہیں انسان اپنی غلطیوں کو جانتا رہے مانتا رہے ان کو صاف کرتا رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے تو اب دوبارہ اس پیراغراف کو پڑھئے پھر اب آپ کو اس ساری بیگراؤنڈ میں سمجھ جائے گا فَحَمَاهُمُ الشَّافِي بِالْمَنَاهِي تو پروٹیکٹ کیا ان کو الشافی نے کون ہے الشافی اللہ کس سے کس کے ساتھ پروٹیکٹ کیا بِالْمَنَاهِ مَنَاهِ دے کر یعنی بتا کر کہ یہ نہیں کرنا تو اس نے ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو جتنے بھی ڈونٹس ہیں don't do it مَنَاهِ جو ہیں دراصل ہماری پروٹیکشن کا ذریعہ وَحَفِظَ الْقُوَّةَ بِالْأَوَامِرِ اور حفاظت کی ہماری قوت کی کس کے ذریعے مختلف انسٹرکشنز دے کر احکامات دے کر کہ یہ یہ کرو تو محفوظ رہو گے وَسْتَفْرَغَ مِنْهُمُ الْأَخْلَاطَ الرَّدِيَةَ بِالْتَّوْبَةَ لیکن انسان بھول جاتا پھر مناہی میں جا پڑتا ہے غلط جنگ فوڈ کھاتا ہے غلط چیزیں کھاتا ہے تو پھر بیمار پڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا رستہ رکھا استفراغ کے لئے فَجَأَتْ إِلَيْهِمُ الْعَافِيَةِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةِ پھر انسان کو آفیت نصیب ہوتی ہے بس یہی سٹرگل ہے انسان کی وَتَزَيَّنَتْ قُلُوبُهُمْ بِالْإِمَانِ وَتَزَيَّنَتْ جَوَارِحُخُمْ بِالْتَعَاتِ اور زیورات پہن لیے ان کے آزانِ اطاعتوں کی تحلت ہلیا سے ہے اڈون کرنا اڈون کر دیئے گئے ان کے آزانِ لِمزْ بِالتَعَاتِ اطاعت کے ذریعے جیسے جو شخص وضو کرے گا تو قیامت کے دن کیا ہوگا جہاں تک وضو کا پانی جاتا وہاں تک اس کا زیور ہوگا مومن کا چمک رہا ہوگا وہ وَرَدِيَ آنْهُمْ رَبُّهُمْ اور راضی ہو گیا ان سے ان کا رب وَصَارُوا اَئِمَّةً فِي الْخَيْرِ اور وہ بن گئے امام خیر و بلائی کے خیر و بلائی میں اونچ مقام پہ جا پہنچے جب انہوں نے اللہ کی منع کیوئے چیزوں سے اجتناب کیا کرنے کے کام کیے بھول گئے بھٹک گئے توبہ کر لی تو پھر اس کے مقام بڑھتے چلے گئے دل بھی امام سے سج گیا تقوی بھی وہاں آ گیا آزا بھی سج گئے اور رب بھی راضی ہو گیا اور پھر وہ خیر کے امام بن گئے کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا پھر ایسے لوگوں کا بہترین انجام ہے وَلَمَّا سَلِمَ لِآدَمَ أَصْلُ الْعُبُودِيَتِ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ الذَّمْبُ جب سالم ہو گئے نہیں سلامت ہو گئے آدم اصلِ عبودیت کے لیے تو پھر گناہ نے یعنی آدم علیہ السلام کے اندر جب عبودیت آ گئی تو پھر ان کی جو غلطی تھی اس کی وجہ سے وہ عبدار نہیں ہوئے ان کی غلطی نے ان کو عبدار نہیں کیا یعنی جب دیکھیں نا انسان کے جسم پہ کوئی نشان لگ جاتا ہے داغ لگ جاتا ہے کوئی محل لگ جاتی جب وہ نہا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے ساف سطرہ ہو جاتا ہے بس سارے محل کو چیل داغ سب چلے گئے اور جب جان لیا لطیف و خبیر نے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ اس کے بندے کا گناہ جان بوچ کے کیا ہوا نہیں تھا اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے قصدا نہیں تھا یعنی اللہ کو یہ معلوم تھا کہ آدم نے غلطی جو کی ہے اللہ کی مخالفت کے لیے نہیں کی شیطان نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی آدم نے مخالفت نہیں کی بس بھول ہو گئی ہے وَلَا قَدْحَنْ فِي حِکْمَتِهِ اور نہ اس کی حکمت میں عیب لگاتے ہوئے کہ ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ اس درخت سے کیوں منع کر دیا گیا ہے اچھا بھلا تو درخت ہے دوسرے درختوں کی طرح ہم تو کھائیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا عَلَّمَهُ كَيْفَ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ تو اس کو سکھا دیا کہ وہ کس طرح اس سے معذرت کرے کیسے معافی مانگے فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تو سیخ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو وہ ان پر مہربان ہو گیا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لم يُرِد بِمَعْسِيَتِهِ مُخَالَفَتَ سَيِّدِهِ آدم علیہ السلام نے نہیں ارادہ کیا تھا نافرمانی کا اپنے آقا کی مخالفت کرنے کے لئے وَلَلْ جُرْأَتَ عَلَى مَحَارِمِهِ اور نہ اس کے حرام کاموں پر جرت کرتے ہوئے وَلَكِنَّهَا غَلَبَاتُ التَّبْعِ لیکن بس وہ طبیعت کا مغلوب ہونا تھا غلبہ تھا وَتَزْحِينُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ نفس اور شیطان کا اس عمل کو خوبصورت بنانا تھا فَأَلْهَمَهُ اللَّهُ التَّبْعَ تو اللہ نے اس پر توبہ الہام کر دی وَقَبِلَهَا مِنْهُ اور اس سے قبول بھی کر لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کی اسی لئے آپ دیکھیں کہ جب لاعلمی میں ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کو پتا تھا یہ لاعلمی میں کر رہا ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہا اس کو اعتراض نہیں ہے اللہ کے حکم پر تو ایسا شخص جب پھر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا اور وہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے فرعون جان بوجھ کے کر رہا تھا اسی لئے پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی جو جان بوجھ کر اللہ کے مقابلے پہ آتا ہے سرکشی کرتا ہے مخالفت کرتا ہے تکبر کرتا ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ہوتی جیسے ابو جہل تھا ابو جہل کو پتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن تکبر کی بنا پر وہ انکار کر رہا تھا ابلیس نے بھی تکبر کی بنا پر انکار کیا تھا تو اپنی اقل کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھنا دین کو عقید سمجھنا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو توفیق نہیں دیتا لیکن جب انسان کہتا ہے نا کہ بس کمزور ہوں کبھی شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے ایمانی کمزوری کے کبھی نفس کی دھوکے میں آ جاتا ہے اس کی تعویلوں میں آ جاتا ہے کبھی اور کسی پریشر میں آ جاتا ہے مجبور ہوتا ہے بچارہ کرنا نہیں چاہتا تو جو ہی انسان اس گناہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں یہاں تک کوئی کچھ کہنا چاہے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لئے لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتی تو میں نے ایک دفعہ بچوں کو سمجھایا تھا کہ ہمارے پاس بنی تھا اور ہم ستر میں فلور پر رہتے تھے تو اس کا جیسے سن روم ہوتا ہے اس میں اس کا گیج اور اس کو میں کھول دیتی تھی وہ بھاگتا تھا دوڑتا تھا لیکن دیکھتا باہر تھا جہاں پر کھڑکی تھی وہ دونوں ہاتھ رکھ لیتا تو اور باہر دیکھتا تھا میں کہتی تھی یہ دیکھ رہی ہے کہ باہر اگر جاؤں تو گاڑیاں ہے اور عائش ہے اور آرام ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر جائے گی تو گاڑی اس کو نیچے دے دے گی کھانا اس کو ملے گا نہیں کتہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا لیکن یہ میری اس جگہ پر اس کو رکھنے کو یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید میں بند ہوں بلکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ہر چیز جو ہے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہوئے لیکن ہم نہیں سمجھتے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے باہر شاید عائش ہے نہ فرمانی میں عائش ہے یعنی کہ وہ نفس جو ہے وہ اس طرف لے جاتا ہے انسان جی اس طرح یہ توبہ کے بارے میں میرے ذہن میں یہا رہا تھا کہ جب انسان پلٹتا ہے اللہ تعالی کی طرف اپنی جو بھی جہالت کا زمانہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے واپس آتا ہے وہ توبہ کرتا ہے پھر ایزیوم کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہوگا مجھے ساری چیزوں کو تو اس کے بعد یہ کہ انسان اگر مطمئن ہو کے بیٹھ چاہے کہ ٹھیک ہے سب معاف ہو گیا سب ٹھیک ہے تو پھر وہ اٹریک سے ہٹنے کا انسان کا چانس ہوتا ہے بلکل تو پریکٹیکلی جو مطلب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ نظر دوڑاتا رہے پیچھے کی طرف کہ میں نے کیا کیا تھا اور وہ فیلنگ جو اس کو ختم نہ ہونے دے کہ اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا اچھا میں نے یہ بھی کیا تھا کیونکہ انسان اگر توبہ کے بعد واپس اسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں معافی کیوی وہ بھی واپس پر پلٹ جاتی اس لئے یہ تو مسلسل آگے کئی سفر ہے اگر آپ نیچے ہوتا جائیں کہ دوسری دلدل میں پھر جا پڑیں گے تو فائدہ نہیں اس طوبہ کا اسلام علیکم میں نے یہ دیکھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے الہام ڈالا ہوئے جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اس کو دباتا رہتا ہے حضرت آدم کو فوراں محسوس ہو گیا اسی لئے وہ اشرف المحلوقات میں سے ہم انسان کو بنایا تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم کس طرح اس کو دبانے کی بجائے اس کی اصلاح کی طرف جائیں بلکل اور اس پر معافی مانگ لیں کیونکہ غلطیاں تو ہم سے ہوتی رہیں گی بھول چک ہوتی رہیں کیونکہ جب تک ہمارے ساتھ نفس اور شیطان لگا ہوا ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹتے رہیں استاذہ بھی جیسے آپ نے توبہ کے لئے کہا نا کہ بار بار پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنا تو استاذہ میرے ذہن میں جسمانی بیماری کا خیال آ رہا تھا کہ اگر جسمانی بیماری بھی ہماری نہیں جاتی تو کبھی ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں پھر سپیشلس کے پاس بھیج دو کبھی ادھر بھیج دو تو اسی طرح سے توبہ کا بھی عمل ہوا نا پھر جیسے بار بار انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے جائے یعنی ایک نیکی کرے دوسری کرے تیسری کرے یعنی کہ آگے بڑھنے کا اوپر چڑھنے کا مسلسل عمل اور سفر جاری رکھے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے دل سے جا دیے جاتے ایمان کے ساتھ یعنی ایمان بڑھتا ہے پھر اس کا تقوی کا لیبل بڑھتا ہے اور پھر جتنے جواہر ہیں اس کے وہ اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت میں لگا دیتے تو ایک اتیس او پر دس چیز ہے نا بلکل اور پھر انسان کے ساری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اس کے اخلاق بھی اس کے معاملات بھی اس کے رویے اس کے کام ہر چیز میں حسن آ جاتا ہے بلکل وفی خلق آدم آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو مٹی سے ہوئی ایک عجیب راز ہے یعنی یہ بھی ایک عجیب راز ہے فَالتین مُرَكَّبٌ مِنْ اَسْلَئِنِ تین جو ہوتی ہے یہ دو چیزوں سے ملکے بنتی ہے الماء الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ پانی جس سے اللہ نے ہر زندہ چیز کو بنایا وَالتُرَاب اور ٹسٹ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ خَزَانَةَ الْمَنَافِعِ وَالنِّعَمُ جس سے اللہ نے فائدوں اور نعمتوں کا خزانہ بنا دیا سبحان اللہ یعنی مٹی جو ہے اس میں بے پناہ خزانے آپ کو بھی کسی بھی جگہ چلے جائے جہاں مثلا کوئی درخت ہی ہوگا ہوا تو آپ زمین کو دیکھیں مٹی کو دیکھیں ہاتھ میں لے کے دیکھیں پھر اس درخت کو دیکھیں وہ اس کے پتوں کو دیکھیں اور اگر وہ پھل دار درخت ہے اس کے پھل دیکھیں اور اس کے آس پاس اگر ایسے اور درخت ہے تو ان کو دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے یہ سارا خزانہ یہ جو باہر نکلا ہوا ہے درختوں کی یہ نکلا کہاں سے اس مٹی کو اٹھا کے ہاتھ میں دیکھیں اس نے کیا ہے کیا خاصیت ہے کیا طاقت ہے کس نے رکھی ہے اس میں یہ سب چیزیں اور پھر آپ دیکھیں ہر سال اس میں سے نکل رہا ہے کبھی ایسا ہوا کہ درخت بڑھ رہے ہیں اور وہ مٹی جو وہ نیچے ہی دب جائے کہ نکل آیا سب کچھ اس کے اندر سے بچاری خالی ہو گئی خالی نہیں ہوتی ہر سال اسی جگہ پر اور پودے لگ جاتے ہیں اور چیزیں اگا دی جاتی ہیں اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو اگر وہ مٹی درختوں کی شکل میں باہر نکل آتی اس کے خزانے باہر ہی نکل آتے تو وہ تو بیٹھتے 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 زمین کھڑا ہی ہو جاتی ساری جتنا کچھ انسان اس سے نکال چکا ہے لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر سٹیبل ہے اور ہر سال ہم مزے مزے کے پھل کھاتے ہیں وہ درخت پھل لے آتے ہیں وہ ہم اتار لیتے ہیں اور ان کو وزن کریں تو من و ٹنوں میں وہ وزن ہوتا ہے اور پھر اگلے سال پھر وہ من و ٹن زمین سے نکل آتے ہیں کس قدر حیرت کی بات ہے تو یہ مٹی خزانوں سے بھری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا دیش کی مٹی سونا سونا اگلے واقعیقت ہے کہ وہ سونا اگلتی ہے وَفِذَلِكَ اِشَارَةٌ إِلَا أَنَّهَذَا الْإِنسَانَ يَحْمِلُ الْهُدَى الَّذِي بِهِ حَيَاتُ الْعَالَمُ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان ہدایت اٹھائے ہوئے ہیں جس پر دنیا کی زندگی ہے وَيَحْمِلُ الدِّينَ الَّذِي كُلُّهُ مَنَعْفِ اور وہ دین کی امانت بھی اٹھائے ہوئے جو سارے کا سارا اس کے لئے فائدے کی چیز ہے وَمِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِآدَمَا أَنْ خَلَقَهُ بِيَدِهِ اور انسان کی آدم کی کرامت یا عزت میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی وَجَمِعَ الْمَخْلُقَاتِ خَلَقَهَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ باقی ساری مخلوق کو اللہ نے اپنے عمر سے یعنی کن کہہ کے بنایا فَقَالَ لَهَا كُونِ فَقَانَتْ اس کو کہا بن جاؤ تو وہ بن گئی ہو جاؤ تو وہ ہو گئی وَمِنْ قَرَامَتِهِ لَهُ كَذَلِكَ أَنْ أَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَةَهُ اور انسان کی کرامت میں سے ہے یہ بات اسی طرح کہ اللہ نے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا أَسْجَدَ سجدہ کروایا لَهُ آدم کو مَلَائِكَةَهُ اپنے فرشتوں سے وَأَلَّمَهُ الْأَسْمَاءَ اَكُلَّهَ اور اس کو سارے کے سارے نام سکھا دئیے دون غیری ہی باقیوں کے علاوہ یعنی اوروں کو نہیں سکھائیں فرشتوں کو نہیں سکھائیں باقی مخلوق کو نہیں سکھائیں آدم کو سکھائیں مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكَةَ وَغَيْرَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْاستَعْدَادَ لِلْتَرَقِّ پھر اس میں ترقی کرنے کی صلاحیت رکھی حتی حتی کہ وہ فرشتوں کی طرح ہو جائیں یعنی نیکی اور بڑائی میں اول حبود یا پھر گر پڑے حتی یکون اسفل من الحیوان یہاں تک کہ وہ نچلا ہو جائے حیوان سے بھی فَيَقْزِي حَيَاتَهُ وَلَا طَرِيقَةِ الحیوان پھر وہ پوری کرے اپنی زندگی یا گزارے اپنی زندگی حیوانوں کی طرح جانوروں کی طرح مِنْ اَقْلٍ وَشُرْبٍ وَلَهْبٍ وَلَعِبٍ کھانا اور پینا اور لہو اور لعب وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ عَزیزٌ حَكیم اور اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے حکیم ہے غالب ہے حکمت والا ہے مَا خَلَقَ ذَرَّةً فِي الْكَوْنِ عَبَثًا اس نے کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا ایکسٹر نہیں پیدا کیا بلا ضرورت نہیں پیدا کیا وَقِيمَةُ الْإِنسَانِ وَمَكَانَتُهُ بَيْنَ الْمَخْلُقَاتِ عَزیمَةٌ اور انسان کی قیمت اور اس کا مقام مخلوقات کے درمیان میں بہت بڑا ہے فَمَكَانَتُهُ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو اس کا مقام آسمان و زمین کے درمیان ایسا ہے كَمَكَانَتِ القلب من الجسم جیسے جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے یعنی ساری مخلوقات میں سے آسمان و زمین کی اس میں انسان ایسے ہی ہے جیسے جسم میں دل ہوتا ہے جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے وَبَقَاءُ الْمَخْلُقَاتِ مَرْهُونٌ بِوَجُودِ الْإِنسَانِ اور باقی مخلوقات کی بقا جو ہے وہ انسان کے وجود کی مرہونِ منت ہے وَكَمَا أَنَّ الْقَلْبَ اِذَا فَقَدَ هَلَكَ الْبَدَنِ جیسا کہ دل جب ختم ہو جائے تو بدن مر جاتا ہے فَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ اِذَا فَقَدَ أَنْهَا اللَّهُ هَذَا الْكَوْنَ وَطَوَاهُ اسی طرح جب انسان ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے اور لپیٹ دیں گے قیامت جب آئے گی سب سے پہلے کیا ہوگا انسان بے ہوش ہو جائے گا مر جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ستارے بے نور ہو جائیں گے چاند اپنی روشنی کھو دے گا اسی طرح سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے سورج کی روشنی چلے جائے گی سمندر پھار دیے جائیں گے بھڑکا دیے جائیں گے اور زمین کچھ اور ہی بن کر رہ جائیں یعنی ساری کائنات کے اندر ایک زلزلہ وپا ہو جائے گا یعنی انسان کے خاتمے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جائے گا خلاص یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ انسان کو مار دیا جاتا وہ مر کے قبروں میں چلا جاتا یا ختم ہو جاتا باقی ہر چیز چلتی رہتی اور انسان کو اٹھا کے جنت جہنم پھینگ نہیں اس کے بعد یا جنت ہے جہنم ہے باقی ختم اللہ کی کیریشن پلاننگ ہے وہ جیسے چاہے پیدا کرے اب ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اگر ہم اس کے خلاف چلیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَمِعَ الْمَخْلُقَاتِ وَجَعَلَ لِكُلِّ مَخْلُقٍ مَقْصَدًا اللہ نے ساری مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق کی زندگی کا مقصد بنایا کہ وہ کس کام کے لیے بنی ہے وَأَشْرَفُ الْمَخْلُقَاتِ مَقْصَدًا هُوَ الْإِنسَانُ اور مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق مقصد کے اعتبار سے انسان ہے وَهُوَ مِنَ الْمَخْلُقَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْقَلْبِ مِنَ الْبَدْنِ اور باقی مخلوقات کے مقابلے میں وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم میں دل ہوتا ہے وَقَدْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ اور اللہ نے چاہا کہ آدم کو بنائے وَيَسْتَخْلِفَهُ فِي الْأَرْضِ اور اسے زمین کی خلافت دے فَأَقْدْرَهُ الْاَشْيَا تو اللہ نے انسان کو باقی چیزوں پر قادر کر دیا قدرت دے دی وَآجَزَهُ أَنْ أَشْيَا اور کچھ چیزوں سے اس کو آجز کر دیا وَأَلَّمَهُ أَشْيَا اور کچھ چیزوں کا اس کو علم دے دیا وَسَتَرَ أَنْهُ أَشْيَا اور کچھ چیزیں اسے چھپا دی جیسے جن وغیرہ وَقَهَرَهُ أَلَا أَشْيَا کچھ چیزوں پر اس کو تسلط بخشا وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ فِي أَشْيَا اور اسے چیزوں میں اختیار کا حق دیا وَذَالِكَ لِيَسْتَكْمِلَ مُقَوَّمَاتُ الْخِلَافَةُ یہ اس لیے تاکہ خلافت کے جو جو مقومات ہیں جن سے مل کے وہ کام پورا ہونا ہے وہ پورا ہو جائے وَلَا يَنْسَا أَنَّهُ غَيْرُ أَسِيلٍ اور وہ یہ نہ بھولے کہ اس کی کوئی جر نہیں اس کی کوئی اصل نہیں فَلَهُ مَرْجَعْ يَعُودُ إِلَيْهِ اس کے لیے لوٹنے کی ایک جگہ ہے مرجہ لوٹنے کی ایک جگہ ہے فَلَهُ مَرْجَعْ يَعُودُ إِلَيْهِ جس کی طرف وہ لوٹے گا وَقُوَّةٌ أَعْلَى يَعُودُ إِلَيْهَا اور ایک عالی قوت جس کی طرف وہ پلٹے گا وَجَيْسْتَعِينُ بِهَا تَمُدُّهُ بِمَا شَاءَ اور وہ اس سے وہ مدد دے گا اس کو جو چاہے گا وَلَمْ يُرْسِلِ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ لِيُقُیمَ أَمْرَ اللَّهِ دُونَ تَدْرِيبٍ عَمَلِيٍ اور نہیں بھیجا اللہ نے آدم کو زمین میں کہ اللہ کے حکم کو قائم کرے بغیر پریکٹیکل پریکٹس کے تدریب ہوتا ہے ایکسرسائز بیسیکلی یہ مشق ہوتی نا عربی کی کتابوں میں آخر میں تدریب لکھا ہوتا مشق ایکسرسائز عملین عملی عملی پریکٹس سے گزار کر دنیا میں بھیجایا اللہ نے انسان کو ایسے نہیں دنیا میں بھیجیا اسے بتایا وہ جو آدم نے پھل کھا لیا تھا نا اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے وہ سارا ایک پریکٹیکل ڈیمسٹریشن تھی جس سے انسان گزرا تھا کہ دیکھو اگر تم نے نافرمانی کی تو پھر یہی ہوگا جو جنت میں ہوا تمہارے ساتھ تو اس لئے نافرمانی سے بچ کے رہنا بل جعلالہو تجربتن واقعیتن یعیشو فیہا التکلیف بعمری ہی وناہی ہی بلکہ بنایا اس کے لئے واقعی تجربہ جس میں وہ زندہ رہتا ہے اس کے حکم اور اس کے منہیات کی تکلیف اٹھا کر یا اس کا مکلف ہو کر وَبِمُقَوَّمَاتِ تَكْلِيفِ مِنَ الْغَفْلَةِ وَالنِّسِيَانِ اور جو مکلف ہونے کی جو الیمنٹس ہیں غفلت اور نسیان میں سے ان کو بھی بتا دیا وَإِغْوَاعُ الشَّيْطَانِ وَتَزْحِينَهُ اور شیطان کا اغوا کرنا بہکانا اور اس کا برائی کو مزین کرنا قَبْلَا أَنْ يَحْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر اترے ان ساری چیزوں میں سے وہ گزر کے آیا ہے فَإِذَا أَخْتَعَ رَدَّهُ اللَّهُ الَا الصَّوَابِ بِلُطْفٍ جب اس نے خطا کی تو اللہ تعالی نے اس کو درست چیز کی طرف بڑے پیار سے نرمی سے پھیر دیا لطف و کرم کے ساتھ فَأَسْقَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَا زَوْجِهِ اللہ نے اس کو جنت میں بسایا اپنی بی بی کے ساتھ وَأَمَدَّهُ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجِ اور اس کو مدد دی ہر اس چیز کے ساتھ جس کی اسے ضرورت تھی بِدُونَ تَعْبٍ وَلَا نَصَبٍ بغیر کسی تھکاوٹ اور مشکت کے کما قال سبحانہو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا بے شک تمہارے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو اس میں اور نہ ننگے وَأَنَّكَ لَا تَزْمَو فِيهَا وَلَا تَدْحَا اور یہ کہ نہ تم پیاسے ہو اور نہ تمہیں دھوب ستائے آدم المنحج من ربیہی امرن ونہین پھر قبول کیا آدم علیہ السلام نے وہ منحج وہ طریقہ اپنے رب سے جس میں امر اور نہیں تھی وَقُلْنَا يَا آدمُ اسْقُنْ أَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ ہم نے کہا آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا کھاؤ اس میں سے بافراغت حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَتَ اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَكُونَا مِنَا الظَّالِمِينَ وَرْنَا تم ظَالِمُوں میں شمار ہوگے مَحَذَّرَ سُبْحَانَهُ آدَمَا مِن مُعَوِّقَاتِ التَّكْلِیفِ خاصةً الشَّيطان پھر درائیا اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو ان رکابتوں سے اوبسٹیکل سے جو مکلف ہونے میں ہیں خاصتاً خاصتار پر الشَّيطان یعنی اللہ کی اطاعت کے راستے میں جو رکابتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس کو بتا دیا فَقُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّهَذَا أَدُوُّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ہم نے کہا اے آدم یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوائے ورنہ تم بدبخت ہو جاؤگے ثُمَّ كَانَ مَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَغْرَى آدَمَ وَزَوْجَهُ بِالْأَقْلِ مِنَ الشَّجَرَةِ پھر تھا شیطان جو بھی تھا تو اس نے دھوکہ دیا آدم کو یا بہکایا آدم کو اور اس کی بیوی کو درخت کے پھل کے ساتھ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى پھر وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے کہنے لگا اے آدم کیا میں رہنمائی کرو تمہاری اس درخت کے بارے میں جو ہمیشگی کا ہے اور ایسی بادشاہت جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی تو انہیں دھوکے سے پھسلا دیا اس درخت کا پھل کھانے کے لیے لِيَحْسُلَ لَهُمَ الْخُلُودُ وَالْمُلْكِ کہ ان کے لیے ہمیشگی اور بادشاہت حاصل ہو سکے وَأَكَّدَ ذَالِكَ لَهُمَا بِصِفَتِ النَّاسِحِ اور تاقید کی اس بات کی ناسِح کی شکل میں اللَّذِي يُرِيدُ لَهُمَ الْخَيْرَةِ جو ان کے لیے بھلائی چاہتا ہو وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْحَا دِي الشَّجَرَةِ کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا إِلَّا اَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ مَگر یہ کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ وَقَاسَمَهُمَا اور ان دونوں کے لیے قسمیں کھانے لگا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ کہ میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں فَدَلَّهُمَا بِغْرُ کا معنی آپ سمجھتے ہیں اس لیے میں یہاں نہیں رکھی زیادہ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے آدم علیہ السلام اور ربہ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے شیطان سے ایک واسطہ وہیں پر ہی کروا دیا تاکہ شیطان کی چالوں سے بھی انسان آگاہ ہو اور اس بات سے بھی کہ اگر انسان اللہ کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات مانتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے سازہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دوز اینڈونڈز کی بہت بات تھی کہ اصل میں ہی انسان کے لیے جنت اس وقت جب ہم نے اس کو فالو کیا تو گھر میں آپ دیکھیں کہ مدرز کتنی پرٹیکولر ہوتی ہیں کہ جو دوز اینڈونڈز نے اس کو فالو کرنا جنرلی دین کے معاملے میں یہ اتنے ہلکے ہو گئے ہیں کہ اس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا جو غلط چیزیں وہ کر کے جو بھی یہاں وجہات تھیں کہ کئی دفعہ مخالفت ہوتی کئی دفعہ واقعی لاعلمی میں ہو جاتا ہے آپ نے بڑی اہم بات کی آپ دیکھئے کہ ایک صرف چائے بنانے کے لیے آپ کچن میں کھڑے ہوں اگر اس میں دوز اینڈونڈز فالو نہیں کرے تو کیا بنے گا کیا نکلے گا جو شاندہ بھی نہیں بنے یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کرنے کے لیے آپ سوچیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا قدم ہر جگہ پر یہ دوز اینڈونڈز کا جو پلسپا ہے نا ہر چیز پر لاغو ہوتا ہے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھ کے کہیں بھی جائیں گے سڑک پہ جائیں گے کار میں جائیں گے ہر جگہ پر سوائے دین کے صرف دین کے معاملے میں کہ وضو کرنا ہے تو دوز اینڈونڈز کیا ہے نماز پڑھنی ہے تو دوز اینڈونڈز کیا ہے روزہ رکھنا ہے تو کیا ہے صدقہ حیرات کرنا ہے کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہے اس میں دوز اینڈونڈز کیا ہے وہ ہم نہ جاننا چاہتے ہیں نہ فالو کرنا چاہتے ہیں اور اتنا مکس اپ معاملہ رکھا ہوا ہے اب جو ہوتا ہے ہو جائے حالانکہ اس پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کا انسار کس طرح ہم اس میں دوکہ کھائیں یہ تو اپنے آپ کو دوکہ میں رکھنے والی بات ہے نا تو اللہ تعالی ہم اس سے محفوظ رکھے تازہ جیسے لگا کہ مکمل پلیننگ تھی جیسے ہم دنیا میں سبق پڑھاتے میں پلیننگ کرتے ہیں کہ تمہید دنیا مقاسد اتا اللہ اتات اللہ عنوان انسان نفس مضمون اور پھر دنیا میں رہنے کا سلیقہ ڈوز اینڈونڈز وغیرہ اور ویجولیٹس کونی اور آیات مثال دنیا کی وسائل قرآن احکامات اور اعادہ مرجے یہود ویلہ اسلام علیکم مجھے ایک سوال تھا شیطان کو تو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا انسان کو بنایا دنیا کے لئے لیکن کیا آدم علیہ السلام کو بھی یہ پتا تھا جس کی وجہ سے وہ اس چیز سے انٹائس ہو گئے کہ میں اور میری بیوی وہ ہمیشہ یہاں پر رہے اب کرنے کا کام کیا بس ایک کام بتاؤں گی کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات تک جو بھی آپ کرتے ہیں ہر چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا کرنا سواب ہے کیا کرنا گناہ ہے کیا کرنا عبادت ہے اور کیا کرنا وقت ضائع کرنا ہے مثلا صبح اٹھیں صبح اٹھ کے جہاں آپ دعا پڑھتے ہیں وہاں ایک سنت جو چھوڑ دی گئی من السنن المحجورہ وہ کیا ہے اپنی آنکھوں سے نیند کی اثرات کو مٹانا ہاتھوں کے ذریعے ایک چھوٹی سی سنت ہے اگر آپ وہ کر لیتے ہیں عجر ہے اور صرف عجر ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ فریش اٹھتے ہیں آپ کی نیند چلی جاتی ہے آپ اس نیند کے پیس اصل میں نہ نکلنے ہی نیند چاہتے ہیں واپس سونے کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس سنت پر کیوں عمل کریں تو انہی چھوٹی چھوٹی سنتیں اگر ہم اپنانا شروع کر دیں گے اپنی زندگی میں آپ یقین کریں ساری زندگی عبادت اور پھر وہ جو گلٹ ہے اور وہ پریشانی اندر کی وہ بھی ختم تو ایک ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ جو کام میں نے کیا ہے اٹھنے سے لے کر دعا پڑھ کے پھر واشروم جانے واشروم کی اندر وہاں سے وضو کرنا کہ وضو کے سارا طریقہ مجھے معلوم کوئی چیز میں مص تو نہیں کر رہی کہیں غلطی تو نہیں کر ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھیں جتنا علم ہے اس کو کافی نہ سمجھیں اس کو امپروو کریں اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں اور نہ صرف یہ خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ٹیک اٹھ لائٹلی اس کو بس ایک ایک اپرویمنٹ پلان ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید